بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلیہ اما بعد محترم المقام معزز محترم مکرم معظم محتشم علماء کرام طلاب زوال اخترام خوضہ علمیہ المہدی امریکہ خوضہ علمیہ جامعہ تل امام المہدی لاہور پاکستان کے زیر احتمام کتاب الخمص کا درس خارج نمبر دس آپ کی خدمات آلیہ میں آج پیش کیا جا رہا ہے نو دروس میں مختلف امور پر تشنگی کے باوجود کچھ نہ کچھ بحث ہم کر سکے آج کی بحث میں ایک دو نکات جو رہ گئے تھے وہ ذرا عرض کر دیں پہلا نکتہ آج کا یہ ہے جو رہ گیا تھا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ مِنْ شَيْئِنْ یہ بحث ہے فقہا کے درمیان کہ آیا یہ غانم اور غیر غانم مقاتل اور غیر مقاتل مجاہد اور غیر مجاہد کے لیے غنیمت ہوگی تو اکثر کا کہنا یہ ہے کہ جب خطاب مجاہدوں کو ہو رہا ہے غَنَمُوا اور تم جان لو اے مجاہدو حکم تو مجاہدین کے ہو رہا ہے تو پھر یہ غنیمت خوا منقولہ ارباطہ اخواس غیر منقولہ خمسطہ اخماس یا ارباطہ اخماس بالاختلاف من اقوال العلماء مال الغانمین ہوگا یہ ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ جو مائے موصولہ ہے اور شئین کا نکرہ ہے مائے موصولہ وَعَلَمُوا عَنَّ الشَّيْءَ اللَّذِي غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُصَو جو کچھ بھی تمہیں ملے جو کچھ اس جو کچھ میں منقولہ و غیر منقولہ کو بعض الفقہہ نے شامل کر لیا جیسے ارز کر چکا ہوں نوے درس میں شیخ توسی سے لے کر شیخ الطائفہ سے لے کر صاحب الحدائق تک سب اسی کے قائل رہے پھر صاحب الحدائق سے لے کر صاحب الارواء تک سید قاظم تک پھر وہ منقول کے قائل رہے سید قاظم پھر عربہ میں جو بحث ہوئی وہاں سے پھر یوٹرن آگئے ایک اور جو ضروری مسئلہ آج ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیہ حکم خمص کا بدر میں نازل ہونا یہ دلیل ہے کہ خمص صرف بدریون کے لیے ہے تو ایک قانون ہے کہ اختصاص المورد لا يختص الوارد مورد کا اختصاص وارد کے اختصاص کے ساتھ نہیں ہے مثلا آپ نے کہا میرے گھر کا جو فلور ہے کارپٹ ہے لئی سب تاہرین کیونکہ میں ایالدار ہوں جرل بولو علل موقت قالین پر یا فراش پر یا فرش پر تو کیا اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ جہاں پر بھی جری البول ہو یا فقط مورد وارد یہیں پر ہے کہ جب بھی بول ہو اور نجس نہ ہو اور ہو بھی فراش پر مثلا قالین پر یہ مراد ہے یہ ایک اصول کا مسئلہ ہے اس کے تحت کہتے ہیں کہ آپ اس کو مختص نہ کیجئے بدریون کے لیے یہ مختصر سی ابحاث جو چھوڑے چھوڑے نکتے پہلے رہ گئے آج کی بحث کو شروع کرتے ہیں پچھلے درس میں ہم نے کچھ اقوال نقل کیے کہ آیا مطلقاً تخمیس الغنائے میں مطلقا ہے خواہ منقول ہو غیر منقول ہو منقول بیان کر چکے ہیں سلاح العبل الفرس الحمار الاطفال حتی النساء اور ضرورت کی چیزیں جن کو نقل کیا جا سکتا ہے اب بحث اس میں ہے کہ جو غیر منقولہ ہے کل عراوی والعشجار والعقار ان کے بارے میں کیا حکم ہے پہلا قول تو یہی ہم نے پڑھا تھا مشہور کا کہ تخمیس الغنیمت مطلقا المنقولہ وغیر منقولہ خود جناب سید سیستانی نے بھی المنقولہ وغیر المنقولہ فرمایا ہے یہ قول تھا شیخ الطائفہ سے الحدائق و ناظرہ صاحب الحدائق تک یہ ایک قول غیر المنقولہ پہ ہے یعنی منقولہ پہ غیر منقولہ پہ یہ دونوں یہ قول ہو گیا مطلقا منقولہ پہ ہے اور خمس غیر منقولہ پہ نہیں صاحب حدائق سے لے کر اور معاصرین تک تیسرا قول امام اگر ظاہر ہے تو خمس ہے امام غائب ہے تو خمس نہیں جیسا کہ وہ وَعَبَحْنَا لِشِيَتِنَا اُبِيحَا لِشِيَتِنَا لِتَذْكِيَتِ اَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ الْآخِرِ اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے یہ ارز کریں گے کہ جیسے اکثر فتوحات انوطن ہوئی ہے یعنی بالقہر والغلبہ اسلحے کے زور پر جیسے ایران فتح ہوا ترکیہ فتح ہوا مصر فتح ہوا اور وہ جو بلاد ہیں مغرب کے بھی وہ فتح ہوئے کچھ مصالحہ تن ہو گئے جیسے مدینہ کا شہر بغیر جنگ کے سلح سے ہو گیا خیبر ایک جنگ سے اور بعد میں جو ہوا وہ فدق والا فیس ہے یا بہرین وہ سارا کا سارا غنائم کون سے غنائم ہیں وہ انفال والے یہ بحث بھی انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیل کے ساتھ اسے ذکر کریں گے یہ بھی ہم نے ارز کیا تھا کہ جو صاحب المدارک نے اجماع کا دعویٰ فرمایا تھا وہ ٹوٹ جائے گا کیوں؟ خلافاً لسلار و صاحب الحدائق و صاحب الجواہر حتیٰ کہ جو سید برجردی سید خوئی یہ بھی اسی کے قائل ہے مطلقن کے قائل نہیں ہے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جو غیر منقولہ خمس دیا جائے یا نہ دیا جائے وہ ملکیت کس کی ہوگا بعض نے کہا لِلِ امام یہ پہلے پڑ چکے ہیں آج ایک قول یہ آ رہا ہے کہ جس میں اہل سنت کے علماء بھی ہیں کچھ ہمارے علماء بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں لِلْمُسْلِمِينَ ہوگا یا جو لِلْمُسْلِمِينَ ہوگا لِلْإِشْعَا ہوگا یعنی تخسیم کیا جائے گا مسلمانوں پر اول تو یہ ہے کہ حاضرین و غیر حاضرین غانمین و غیر غانمین یہ سارے مسلمانوں کہا کہ البتہ بِلْإِشْعَا نہیں ہوگا لِلْإسْلَام ہوگا رفاہِ عامہ کے لیے استعمال ہوگا تخسیم نہیں کیا بندربانٹ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جو آج آپ کی خدماتیں عالیہ میں بحث کے طور پر پیش کر دیا اجماع ٹوٹ گیا آیت کا جو اطلاق تھا وہ بھی ہم نے کہا کہ وہ غانمین و غیر غانمین کے لیے اگرچہ اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا اور روایات کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ چار روایات میں سے تین تو بلکل ہی سندن و دلالتن ضعیف ہیں اور چوتھی سے دلالت لائی جا سکتی ہے مگر بوجوہ وہ کافی نہیں ہے اس پر انشاءاللہ گیاروے درس میں ہم ذرا سی بیض اور کر لیں گے یہ جو غنیمت ہے یہ مقاتلین کے لیے ہے یہ نوعیہ نہیں ہے شخصیہ ہے یہ اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں کہ یہ جو وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ یہ نوعیہ نہیں ہے جو منقولہ ہے خلاصہ بَقَوْلِ شَيْخُ الْتَعِفَى مَنْ قُولُ غَيْرِ مَنْ قُولُ فِيهِ الْخُمُسِ خلاف میں کہا ہے کہ امام کو حق ہے کہ بَيْنَ الْغَانِمِينَ يَقْسِمُوا أَوْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بعض نے تو انہیں یہ کہا ہے کہ وہ انہی کو واپس کر دیں بدر کی زمین انہی کو واپس کر دیں کفار کو بعض نے تو یہ کہا ہے امامِ مالک جو اہلِ سنت کے ہے وہ کہتے ہیں وقفِ مسلمین ہوگا لا بِالاختصاصِ بِالْإِمَامِ وہ تو بالکل امامت کے قائل ہی نہیں کہ امام کا کوئی تعلق نہیں لا يجوز و بیعو ورا شراءو بل يجوز و وقفو ابن زبیر نے بدایت المجتحد میں شافی نے بھی حکمو ہو غیر و منقول یعنی منقول کا غیر منقول کے ساتھ ایک ہی حکم ہے جیسے کہ شیخِ توسی نے فرمایا جو عدم عدم و ثبوت الخمس غیر المنقولہ غیر منقولہ میں جو کہتے ہیں عدم ہے وہ ہم نے بیان کر دیئے قبل صاحب الحدائق والے تو مطلقہ سلار و قطب الدین فیضِ کاشان صاحبِ حدائق یہ سب کے سب منقول میں اور عالم الاصر جنہوں نے عروہ پہ حاشیہ لکھائیں اکثر وہ بھی منقول کے قائل ہیں عروہ کے مخالف ہیں جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ من غیر فرقن ہواہ الاسکر عملہ من منقولتن و غیر منقولہ یعروہ کی عبارت ہے یہی ایسی عبارت ان کی بھی ہے منحاج کی بھی جو اکثر معاصرین ہیں جواہری حکیم بجنوردی خنساری فانی مرعشی حد تلخوئی زین الدین تقیع کمی ہمارے اساتذہ ہمسالِ فازلِ لنکران وغیرہ وہ سب اسی کے قائل تھے کہ منقول میں خمص ہوگا غیر منقول میں خمص نہیں ہوگا خلاصت القلام الاقوالو کلوہا سلاستن فی تخمیس الغنیمت القول الاول تخمیس الخمصے الالغنیمت مطلقہ من شیخ توسی الى سید یوسف بحرانی من سید یوسف بحرانی الى سید قاظم یزدی منقول یعنی غیر تخمیس الغیر المنقول یجب الخمص فی الغنیمت المنقول سید قاظم پھر اطلاق کی طرف گئے اور معاصرین اغلباً پھر منقول کی طرف چلے گئے غیر منقول پر خمص نہیں ہوگا لیس لیس الخمص الالغنیمت مطلقہ اند المشہور واند المعاصرین یہ بھی بتا دیا کہ فتوحات اما بے انوت او بے سلح و تراظ سلح و تراظ ہو تو غنیمت ہے انفال و فی والی انفال یا فی پہرین و خیبر خیبر کی دوسری نہ وہ پہلی جنگ خیبر والی انوا ہو یعنی قار و غلبا ہو تو وہ غنیمت ہے منقول پر خمص ہوگا وہ یا مثلا مختار ہمارا بھی یہی ہوا کہ منقول پر ہوگا غیر منقول پر نہیں ہوگا غیر منقول پر اگر نہ ہو تو کس کا مال ہے لیل امام لیل مسلمین لا بالعشعہ ولیکن لیل اسلام یستفاد من ہو لیسلاح العوام لیل شوارع مثلا مناہج مثلا مستشفیات مثلا اعتام و ارامل مثلا ایسے نہیں ہوگا کہ فورا مال کو تقسیم کر دیا جائے گا یہ بھی ہم بیان کر چکے اور آخری مسئلہ آج کہیے ہوا لا یعتبر فی وجوب الخم سے فی الغنیمت بلوغ ہا قیمتاً خمسطہ شرم افقال سیرف یمن الزہب المسکوک یہ معتبر نہیں ہے فی جواز کیا جائے احوط یہ ہے ایک بحث اور آئے گی اللہ ظاہر غنیمت کے بارے میں اور پھر انشاءاللہ ہم معدن اور معدن دونوں کا فرق بیان کریں گے اور پھر معدن کی اقسام بیان کریں گے اور پھر معدن کے خمسط پر سات میں سے ایک کو انشاءاللہ ہم گیارویں درس میں اختتام پذیر کر دیں گے آج کی حد تک ہم نے الحمدللہ کافی مسائل حل کر لیے قدما کا مشاہیر کا معاصرین کا مطلق غنیمت پر خمس کا منقول کا غیر منقول کا سب ہم نے ذکر کر لیا اگرچہ ہم نے صفات نمبر وغیرہ نہیں بیان کیا اگرچہ ہمارے پاس برخوم ہیں محفوظ ہیں مگر ہم نے اطالع کلام نہیں چاہا جتنے بھی ہم نے اقوال نقل کیے ہیں سارے کے سارے صفہ نمبر کے ساتھ عبارات الحمدللہ محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خمس ادا کرنے مسارف خمس کو سمجھنے کی توفیق دے اور کتاب الخمس کو خارجاً اتمام پذیر کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے آمین سم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی